اسلام علیکم فرنڈز آپ کو اگاہی دوں گا کہ لانگ ٹرم آہرکار ہے کیا بہت سے ایسے ویورز ہیں جو لانگ ٹرم میں ٹوکن بائے کر لیتے ہیں ان کو پروفٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے اور وہ صحیح ٹائم پر سیل نہیں کر پاتے اور چند دنوں بعد جب ان کو پروفٹ ہو رہا تھا اور چند دنوں بعد وہی ٹوکن ان کے مائنس میں جلے جاتے ہیں سو گائز اس پہ بھی بات ہوگی اور جہاں پر آپ نے ہر چیز کا خیال رکھتا ہے کہ ان پروجیکٹ میں جو انٹری کا ٹائم ہے اور ایکسٹ کا ٹائم ہے ہمارے لئے کس طرح پروفٹ جنریٹ کر سکتا ہے سو گائز بڑھتے ہیں ہم اپنے کانٹینٹ کی طرف اور ان کے آنے والے دنوں کی پوزیشن بھی آپ سے ڈسکس ہونے والی ہے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا تاکہ یہ ویڈیو ان دوستوں تک بھی پہنچ سکے جو لانگ ٹرم پروچیکٹ کی تلاش میں رہتے ہیں اور اکثر اوقات اسی تلاش کی وجہ سے وہ مارکٹ سے وہ فضول قسم کے ٹوکن بائے کر کے بیٹھ جاتے ہیں نہ تو جن کا یہاں پر کوئی فیوچر ہے اور نہ ہی وہ اپنے آپ میں کوئی پروچیکٹ ہوتے ہیں سو اسی کے ساتھ اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ہے ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی بسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی آپ نے لازم کلک کرنا ہے سو گائز بڑھتے ہیں فرس ٹوکن کی طرف لانگ ٹرم پروجیکٹ دوستو آخر ہے کیا یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ کوئن کا نام تو سب ہی جانتے ہیں چھپیس ہزار پانچ سو کے قریب ٹوکن مارکٹ میں اس وقت سرکولیٹ ہو رہی ہیں لیکن بہت ہی کام ویور جانتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں سے آخر پیسہ ارنڈ کیسے کیا جاتا ہے تو دوستو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لانگ ٹرم جو ہے وہ ایک پولیسی کا نام ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے بائی کرنے کا یہ کوئی ریل سٹیٹ نہیں ہے کہ آج آپ نے کوئی پلوٹ لاکھر میں میں خریدا تو پانچ سال بعد وہ پانچ لاکھا ہو کے رہے گا یاد رکھے گا کہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کے اندر لانگ ٹرم کی پوزیشن بڑی ٹف ٹائم کے ساتھ ہمیں یہاں پر ارنڈ کرنے میں نصیب دیتی ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں دوستو کہ لانگ ٹرم کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک چیز کو فالو کرنا ہے اور وہ ہے اس ٹوکن کی مجودہ پرائز اگر تو اس کی مجودہ پرائز اس کے آل ٹائم ہائی سے لو ہے سیکنڈی وہ پروژیکٹ سٹرونگ ہے وہ اپنی بلوکچین رکھتا ہے تو سمجھ لیں وہ ٹوکن آپ کو کبھی بھی ایک اچھی پروفٹ دے سکتا ہے زیادہ تر لانگ ٹرم ٹوکن ہم بائی کیوں کرتے ہیں ہم صرف اسی لیے ہی لانگ ٹرم کے لیے کوائن بائی کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ ہم ڈیلی ٹوکن بائی نہیں کر سکتے ہم ڈیلی ٹوکن سیل نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ٹوکن ایک اچھے پرائز پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ہم لے کے رکھ لیں اور آنے والے دنوں میں اسے ہم سیل کر دیں زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کئی ویورز جہاں پر اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ کوئی پانچ سال کے لیے ٹوکن چاہیے تو وہ بائی کر لیتے ہیں کوئی تین سال کے لیے تو دوستو ہوتا کیا ہے کہ موسٹلی میری پاسٹ میں چتنی بھی ویڈیو اس وقت یوٹیوب پہ پری ہوئی ہیں آپ جا کر ان ویڈیوز کو ضرور دیکھئے گا دیکھنے کا ایک سمپل سا طریقہ ہے آپ ہمارے چینل کی سرچ بار میں جا کر صرف یہ لکھیں گے کہ لانگ ٹرم کوئنز بائی المکہ ٹیک ٹھیک ہے جب آپ یہ لکھیں گے یا میرا نام بھی لکھ دیں گے لانگ ٹرم کوئنز بائی عثمان حسین تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ عثمان بھئی نے پرانی جو ویڈیوز شیئر کی تھی وہ آج ہمیں یا ان ویورز کو کیا دے رہی ہیں جیسے کہ ایکزیمپل لے لیں کہ ہم نے ماضی میں ایسٹی ایکس ٹوکن آپ سے شیئر کیا وہ پچاس سنٹ پہ پچاس بار آ چکا ہے اور ون ڈالر پہ پچاس بار جا چکا ہے لیکن اگر آج ہم اسے دیکھیں گے تو وہ پھر ترین سٹھ سنٹ پہ ہے تو جس دوست نے بھی اسے ایک سال پہلے بائی کیا تھا وہ آج دیکھے گا تو وہ اپنے آپ کو اٹھاون یا ساٹھ سنٹ پہ دیکھے گا تو وہ کہے گا یار اس سے بہتر تھا میں چھے مہینے پہلے سیل کر دیتا کیونکہ یہ ون ڈالر پہ تھا تو یہاں پر ہمارا ایک اچھے وقت پہ اچھا ڈسیئن ہمیں پروفٹ دیتا ہے اب جیسے کہ اب آپ کے سامنے میں نے ایویکس کھول رکھا ہے یہ ہوگا ہمارا آج کا لونگ ٹرم پروجیکٹ ٹھیک ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بھی ہم نے پچھلے دنوں گیارہ ڈالر پہ لونگ ٹرم کے لئے بائی کیا تھا آج سے چار ماہ پہلے اس نے اچھی ٹرےڈ دی بہت سے ایسے ویورز ہوں گے جو اس میں سے ایکزٹ کر چکے ہوں گے سو گائز اب نیکسٹ کے لئے پولیسی کیا ہوگی اب ایویکس ہمارے سامنے تیرہ اشاریہ پچ پن پچاس پہ کھڑا ہے اس کی یہاں پر جو نورمل روٹیشن سپورٹ ہے وہ ہے بارہ اشاریہ نوے بارہ اشاریہ پچاسی تو لونگ ٹرم کے لئے ایویکس ہمیں ایک بہت اچھی ٹرےڈ دے سکتا ہے اور اس کو یوٹلائز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے یعنی کہ آپ نے بائی کرنے سے پہلے یہ مائنڈ سیٹ کرنا ہے لازم کہ یہ جو میں بائنگ کرنے لگا ہوں یہ چھ مہینے اور ایک سال کے لئے کر رہا ہوں ان ٹوکن کو میں نے ابھی فوری طور پر سیل نہیں کرنا اب اس پولیسی سے ہی آپ کے دماغ کو اس بات کا سکون ہوگا کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے آج اگر ایویکس ساڑھے بارہ بھر بھی چلا گیا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے تو اپنے لئے چھ مہینے یا سال کا ٹائم رکھ چھوڑا ہے تو جب ہم چھ مہینے اور سال کا ٹائم رکھ چھوڑتے ہیں کسی ٹوکن کے لئے تو آدھی ہمارے دل کو تسلی اسی بات سے ہی ہو جاتی ہے کہ ابھی مجھے ضرورتی رہی ہے میرا ٹوکن تو پڑھا ہے پڑھا رہے تو لیکن اس چھ مہینے اور ایک سال میں جب آپ کا ٹوکن درمیان میں کئی خبریں آتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نیوز سے کاروبار چلتا ہے اور بلوکچین میں تبدیلیاں ہوتی ہیں ایونٹس آتے ہیں اور آئی او ایس آتے ہیں ٹھیک ہے جی اے ایم میں آتے ہیں تو کافی چیزیں ایسی آتی ہیں درمیان میں جس سے ٹوکن بوسٹ کر جاتا ہے لیکن ہم نے یہ بے وکوفی کی ہوتی ہے کہ نہیں جی میں سال بعد سیل کروں گا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ ایو ایکس بارہ شہر یا نوے میں خریدنے میں کامیاب ہوتے ہیں چونکہ ایک سیمپل سی بات ہے تو آپ ایو ایکس ٹوکن کو جب بھی آپ سولہ سترہ اٹھرہ پہ دیکھیں آپ اسی وقت ایکزٹ کر دیں موسٹلی لونگ ٹرن میں بھی زیادہ تر دوست اسی لئے نقصان اٹھا رہے ہیں آج کی تاریخ میں بھی کہ انہوں نے یہ سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ ایو ایکس ہم تب بیچیں گے جب یہ اپنے اول ٹائم ہائی پرائز پہ چلا جائے گا اب اس کے اول ٹائم پرائز ہیں دوستو ایک سو چونتیس ڈالر ٹھیک ہے یہ ایک سال کی پرفارمس بتا رہا ہوں تو فیلال ایسا نہیں ہوتا ایسا تب ہوتا ہے جب بہت بڑی تبدیلی کسی ٹوکن کے پریٹ فارم میں آتی ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے دوستو کہ ہم لونگ ٹرم کو اسی طرح ہی یوٹرلائز کر سکتے ہیں کہ ساڑھے بارہ کی یا ساڑھے تیرہ کی چیز جب ہماری ساڑھے اٹھنہ ساڑھے انیس میں بک رہی ہو ہم بیچ کر اس ٹوکن میں سے فوراں نکلنے والی بات کریں ٹھیک ہے اور ویٹ کریں اس ٹوکن کے دوبارہ گرنے کا یہ ہوتی ہے دوستو پیسٹ پولیسی ٹھیک ہے یہ کوئی پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں جو میں نے سٹارٹ میں ورڈ بولے تھے کہ ٹوکن کو آپ ریل سٹیٹ کے ساتھ مت ملائیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ہے کرپٹو کرنسی کی دنیا میں جو ٹوکنز کو ریل سٹیٹ سمجھنے لگتی ہے کہ بس آج لے لیے جو ویلیو بن گئی لیکن شاید بہت سے دوست ہیں جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ریل سٹیٹ میں بھی آپ کا نقصان ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ کسی کلونی میں کسی ٹاؤن میں پلارٹ لیتے ہیں اور آپ نے جو سوچا ہوتا ہے ویسا نہیں ہو پاتا آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ اس کے آگے بڑی جلدی باغ بن جائے گا جلد یہاں پر الیکٹسٹی آ جائے گی گیس آ جائے گی اور یہاں پر جو اس سوسائٹی نے جو وعدے کیوں میں وہ پورے ہوں گے ٹھیک ہے اور جب یہ وعدے پورے ہوں گے تو میرا پلارٹ جو آج مجھے دس لاکھ کا مل رہا ہے یہ کل کو آرام سے ایک روڑ دس لاکھ کا ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا ہمارے ارادے اور جو سوسائٹی کے ارادے ہوتے ہیں اس میں بہت فرق ہوتا ہے تو اس مارکٹ میں دوستو سمپلی آپ سب دوستو کو یہاں پر واضح طور پر میں ایک حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جدر آپ کو لونگ ٹرم ٹوکنز کے اندر بھی پروفٹ ملے تو نکلنے والی بات کریں اب بڑھتے ہیں دوسرے ٹوکن کی طرف سو گائز جس طرح میں نے آپ سے ایویکس ٹوکنز شیئر کیا آج کل اس کے پرائس بہت زیادہ گرے ہوئے ہیں اسی طرح ہی میں آرٹم ٹوکن یہاں پر لونگ ٹرم کے لیے سمجھتا ہوں کے ایک بیسٹ پروڈیکٹ ہے نارمل روٹین میں آٹم یہاں پر آٹھ شاریہ پچاس سے نو شاریہ دس کے درمیان روٹیٹ ہوتا ہے لونگ ٹرم کے لیے اس ٹوکن کی بہت ہی زیادہ مارکٹ کے اندر پروٹینشل ہے کیونکہ یہ اپنی ایگزیکٹی بلوکچین رکھتا ہے ایویکس کی طرح اب یہاں پر لونگ ٹرم کے لیے اس میں بھی سیم آپ کی یہی پولیسی ہونی چاہیے کہ یار یہ جدر بھی یہ ٹوکن ہمیں دو یا تین ڈالر کی ٹریڈ دے گا بارہ ڈالر کی یا تیرہ ڈالر کی کیونکہ کرپٹو کی دنیا میں کوئی بھی ٹوکن اچانک ایک بڑا پمپ لگاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی نیوز اچانک ٹویٹر پر ٹرینڈ کرتی ہے آپ لوگوں کو پتا نہیں چل پاتا کہ ہوا کیا ہے تو گائز یہ ایک بیسٹ پروڈیکٹ رہے گا لونگ ٹرم کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ پوٹینشل کی توحیر اس میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن ویڈیو کے اس پوائنٹ پہ میں آپ سب دوستوں کو حقاہی دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی پروڈیکٹ میں چاہے وہ میں کیوں نہیں بتا رہا ٹھیک ہے کوئی بھی بتا رہا ہو اس کے اوپر پلیز آپ نے اپنے تحفظات دور کرنے ہیں ٹھیک ہے ون ڈیو ڈیلیجنس کرنے ہیں اور ہماری ویڈیو کو کبھی بھی آپ نے فینانشل ایڈوائز نہیں سمجھنا کیونکہ میری یہاں پر کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو صرف ایڈوکیٹ کیا جائے اور ایڈوکیشن میں سے جو چیز آپ کو اچھی لگے آپ نے خود نکال لی ہے اور اس کا ایک ہی بیسٹ طریقہ ہے آپ کو یہ جو میں تیسرا ٹوکن بھی بتاؤں گا ان تینوں ٹوکنز کو آپ نے جا کے ٹویٹر کے اوپر ان کی پوزیشن دیکھنی ہے ان کا پاسٹ دیکھنا ہے ان کے فیوچر دیکھنے ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ پروچیکٹ آیا کہ اتنے سٹرونگ ہیں جتنے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے سو گائز اب بڑھتے ہیں تھرڈ ٹوکن کی طرف تھرڈ میں دوستو ہم بات کریں گے ایپٹس کے بارے میں ٹھیک ہے جسے ہم شورٹ ورڈ میں اے پی ٹی ٹوکن بولتے ہیں سولانہ کے ساتھ ورک کرنے والا اور سولانہ کی ہی بلوکچین پہ اس کی تمام یہاں پر بنیادی جو کہ دوستو ایمپلیمنٹیشن ہوتی ہیں یہاں پر اور اگر اس کے آل ٹائم پرائز دیکھیں تو تقریباً یہ اٹھارہ سے انیس ڈالر کے درمیان اپنا یہ ریسنٹلی ہائی دے کر آیا تھا اس کے بعد اس کے پرائز گر گئے اور موسٹلی اس مارکٹ میں بھی یہ چھ اشاریہ ساٹھ اور چھ اشاریہ تیس تک کا روٹین میں لو لگاتا رہتا ہے تو یہ وہ پروڈیکٹ ہے جس کے اندر پوری ریکوری کرنے کی سٹرنٹھ مجود ہے جب تک کہ ان کی بلوکچین میں کوئی مسئلہ نہیں آتا کیونکہ بہر اکثر ہوتا ہے کہ بلوکچین یا ان کے نیٹورک پہ جب ہیکنگ کے مسائل آتے ہیں انٹرنیشنلی تو پھر ان کی ورث جو ہے وہ اچانک گر جاتی ہے سو گائز ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ چھ مہینے یا ایک سال کے لیے یہ ٹوکن ہمیں ایک اچھی یہاں پر پروفٹ دے سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ جیسے ہی اپٹس آپ کو کل یا پرسو بائے کرتے ہی آٹھ ساڑھے آٹھ ڈالر کے قریب ملے تو آپ اس میں سے ایکزٹ کر دیں آپ ان لوگوں میں سے کبھی مت ہوں جو کہتے ہیں کہ سات اشاریہ ساٹھ پہ خریدا اور اب میں اسے تب بیچوں گا جب یہ ایک سو سات اشاریہ چھے دو کا ہوگا یعنی ایک سو سات اشاریہ پاسٹ کا ہوگا تو یہ سو سو ڈالر کے انتظار میں ہوتا کیا ہے کہ وہ پروجیکٹ نو دس بارہ تیرہ چودہ کو حاصل لگا کر دوبارہ چھے پہ چلے جاتے ہیں اور جب آپ نے سیل کرنے ہوتے ہیں تو ان کی قیمت آپ کے خریدے ہوئے پرائس سے بھی کئی گناہ زیادہ گر جاتی ہے سو گائز ہر چیز میں آپ نے یہاں پر اپنی ڈیو ڈیلیجنس ضرور کرنی ہے اگری ویڈیو تک اللہ حافظ